کیا تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ حضرت عاش رضی اللہ عنہ کے غلام نے دیکھ کر کے نماز پڑھائی قرآن دیکھ کر کے مصحف دیکھ کر کے انہوں نے نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا معنی اس کا یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز اور درست ہے کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھیں وہ خشو اور خضو کے زیادہ قریب ہیں جتنا ہی زیادہ زبانی انسان کو ضبط ہوگا اسی قدر خشو اور خضو پیدا کرنے کا وہ زیادہ قریب ہوگا لیکن اگر کسی کو نہیں یاد ہے اور وہ دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے موبائل میں اگر کوئی شخص قرآن لوڈ کی ہوئی ہے اور اسے دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور رکو کی حالت میں اسے جیب میں رکھ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تاکہ وہ نمازیں لمبی پڑھ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انہیں ادا کر سکیں اور ایسے ہی پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں امام صاحب کو تھوڑا سا مضبوط ان کا حفظ نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ پیچھے کوئی شخص مراجعہ کرے دیکھتا رہے اور جہاں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں یا بھول جا رہے ہیں وہ انہیں لقمہ دے دیا کریں تو اگر کوئی ایک شخص سارے لوگ نہیں کوئی ایک شخص اگر مساف دیکھ رہا ہے پیچھے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے تاکہ صحیح طور پر وہ نماز انسان ادا کر سکے تو ہر وہ حرکت جو نماز کی مسلحت میں ہو اس کی گنجائش ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھانجی کو اپنے گردن پر بٹھا کر کے زہر کی نماز فرض نماز آپ نے پڑھا ہی رکو اور سجدے کی حالت میں آپ انہیں اتار دیتے اور پھر کھڑے ہونے کی حالت میں انہیں آپ اپنے گردن پر بٹھا لیتے تھے تو ہر وہ چیز جو نماز کی مسلحت میں ہو اس کے لئے اگر کچھ حرکت ہو رہی ہے تو حرکت کی کنجائش ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے